بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں نوری انیس فاطمہ اپنے چینل اتین تی کنین پوٹ ریسیپیس میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتی ہوں آج میں عربی کے پتے کی جو بھجیے ہوتے ہیں یا آلو وڑی جی سے کہتے ہیں پاتریل کہتے ہیں پتریل کہتے ہیں یہ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہ شروع سے لے کے آخر تک آپ دیکھیں گا کیونکہ پتے کون سے خریدنا ہے ان کو کیسے صاف کرنا ہے کیسے ان کو مسالہ لگانا ہے کیسے پکڑنا یہ سارا جو ہے سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو سمجھاؤں گی تو اس لیے ویڈیو کو کہیں پر بھی اس کیپ نہ کیجئے گا اور پورا جو ہے دیکھئے شروع سے آخر تک تو سب سے پہلے یہاں پر یہ جو پتے عربی کے یا گویاں کے پتے جی سے کہتے ہیں یہ جو ہے کیسے ہم بازار سے لے بازار میں بہت قسم کے ملتے ہیں بڑے چھوٹے گرین والے دیکھئے پتے ہیں تو گرین والے ڈنڈیوں کے گرین ڈنڈی کے بھی ملتے ہیں اور اس طرح سے ڈاک براؤن ڈنڈی کے بھی ملتے ہیں تو جو پتے ہرے ہوتے ہیں جیسے اس طرح کے پتے پورے اس طرح کی ڈنڈل ہوتی ہے تو وہ پتے جو ہوتے ہیں وہ گلے میں خراش پیدا کرتے ہیں تو جب آپ پتے لینے کے لئے جاؤ گے آپ کو بازار میں اس طرح کے پتے ملے بہت ڈاک براؤن والی جو پائے وے یا ہول والے ایسے پتے نہ سیلیکٹ کریں اور یہ جو ہے اسی کینارے یہ بھی براؤن ہونی چاہیے ایک طرح سے اس لئے کہ براؤن کا بارڈر بناوا ہے بہت یہ اچھے پتے ہیں اور یہ بلکل بھی خراش پیدا نہیں کریں گے اور بھی اگر اس میں یہ ہے کہ پھر بھی ہمارے پتے جو ہے ہمارے گلے میں خراش پیدا کرتے ہیں تو اس کو کس طرح سے دھونا ہے کس طرح سے کٹ کرنا ہے یہ سارا میتھل آپ کو میں ابھی سمجھا رہا ہوں تو یہ پتے ہم نے ایسی ابھی لیے ہیں مارکٹ سے لے کر آئے ہیں اور اس کو کیا کرنا ہے پہلے ساف پانی سے چیزیں دھو لینا ہے اور دھونے کے بعد میں کیا کرنا ہے اس کو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر بہت سارے پتے بھی ہم نے دھو کے رکھیں یہ ایملی کا پانی ہے اس میں ایملی جو ہے آپ کے پاس جو بھی ایملی ہے گھر میں وہ ایملی یہ اچھا بڑا سا ایک نیمبو سائز کا ٹکڑا ڈال دیں نیمبو کیسے چھلکیں ہوں گے آپ کے گھر میں وہ بھی ڈال دیں اور اس کے بعد میں کیا کرنا ہے یہ پتےوں کو دھونے کے بعد اس کی ڈنٹھل جو ہے یہ ڈنٹھل کو کٹ دینا ہے سادے سے ہی کٹ دینا ہے اسی مطلب اس کو یہ جیسے ہم نے کٹ دیا ہے اس کو اور کٹنے کے بعد میں کیا کرنا ہے اس پانی میں تھوڑی دیت کے لیے اس کو بھیگو دینا ہے جب آپ بھیگو کے دیکھو گے تو پتوں پر پانی نہیں رکھتا ہے پانی اس کا بہ جاتا ہے مطلب یہ اس پر کچھ جو ہے کیمیکل کل میں ہیں جو ہمارے گلے میں خراش پیدا کرتی ہے تو اس کو کیا کرنا اس طرح سے یہ ایملی جیسے کہ یہ ایملی ہم نے لگا دی اس کے اوپر اور اس طرح سے اس کو ساف کیا تو یہ پورا جو ہے اس کے اوپر کا جو وائٹ جو ہے جو ہمارے گلے میں خراش پیدا کرتا ہے جو چیزیں ہیں وہ یہاں سے دھول جاتی ہے ساف ہو جاتی ہے تو اس طرح سے ہم اس کو کیا کریں گے پورا دیکھیں بھی اس طرح سے ہم غز رہے تو یہ پورا جو وائٹ میس اس کا نکل جا رہا ہے اور یہ پتہ جو ہے بلکل کیا ہو جائے گا ہمارا مطلب جو خراش پیدا کرنے وجہ کہ وہ نکل جائے گی تو ہمارا پتہ کھانے لائک ہو جائے گا پھر کوئی بھی آپ سے شکایت نہیں کریں گلے میں ہمیں چوب رہا ہے خراش ہو رہی ہے جلن ہو رہی ہے بہت ساری شکایت ہوتی ہے لوگ کھاتے ہی فوراں پانی ہی پانی ہی کرتے ہیں یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا دیکھیں ہم نے یہ نکل دیا اس طرح سے کر دیا اب اس کو دھائے تو ہم نے یہ پانی بلکل بھے جا رہا ہے اب یہ بھوندے بن کے بھے رہا تھا اس میں اور اس میں فرق دیکھیں میں ایک پتہ اور آپ کو دکھاتے ہوں یہ جو پانی تھہرتا ہے یہ پتہ ہے اب اس کو میں پانی میں رواؤں گی اس میں اور اس میں فرق دیکھیں گا دیکھیں آپ نے یہ پورا نکل گیا اس کا جو جو وائٹ نہیں ہے یہ پوری جو وائٹ وائٹ جو دیکھ رہا ہے آپ کو پاوڈر یہ پاوڈر پورا نکل گیا کس سے نکلا یہ ہیملی سے یا لیمون سے آپ اس کو دھویں گے تو یہ نکل جائے گا یہ بھی ہمارا پتہ ہو گیا اب اس کو ہم ساف پانی سے ایک بار دھو لیں گے اور اس کے بعد میں یہ کیا کرنا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین یہ سب پتہ ہم نے دھو کر رکھ لیا ہے ہملی کے پانی سے اور دیکھیں ابھی کیا کرنا ہے کہ ابھی ہم کو اس کے بنانے ہیں رول یعنی کہ اس کے پاتریل بنانے ہیں تو ابھی یہ جو ہے اگر ہم ایسا فول کریں گے تو یہ فول نہیں ہوگا بلکہ یہ پڑ جائے گا تو اس کی جو نس ہے یہ یہ موٹا والا جو پاٹ ہے نس ہے یہ ہم کو کیا کرنا ہے نکال دینا ہے یہ بھی جو بھی یہ موٹی موٹی سے یہ جو فول نہیں ہوگی اس کو کیا کرنا ہے اچھی تیز چھولی سے جو ہے کٹ کرنا تو کیسے کریں گے پہلے یہاں پر ہیسا پکڑ لیں گے اور پھر اس کو ہلکے ہاتھ سے اس کی جو نس ہے جہاں سے دیکھیں گے یہ موٹی موٹی ہے وہاں سے ہم اس کو کٹ کرنا شلو کریں گے یہ دھیان رہے کہ پتہ نہیں کٹنے پہلے تھوڑا بہت کڑ بھی گیاتا ہے لیکن بیسن باہر نکلے گا وہ جو اوپر والا ہے وہ پتہ فٹ گیا تو کوئی بات نہیں لیکن ہم جو پہلا جو بیس پتہ ہوتا ہے بڑا پتہ تو وہ نہیں فٹنا چاہیے کوشش کریں کہ اس کو بہت آرام سے دھیان سے آپ اس کو کٹ کریں تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو جو ہے نس کو پورا اچھی طرح سے کٹ کر لیا ہے یہاں سے نکلتا ہے کوئی بات نہیں اب یہ جو نس ہے اس طرح کی یہاں کی بھی اس کو بھی ہم کیا کریں گے اس طرح سے نکال دیں گے صرف موٹی والی نسوں کو ہی نکالنا یہ بارک والی جو ہے اس کا کوئی مطلب نہیں وہ ہو جائے گی فولڈ ہو جائے گی نکالنے کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہمارا جو رول ہے وہ فٹے نہیں یہ دیکھیں نکل گئی بہت آسانی سے یہ جلدی یہ نکل جاتی ہے اور اگر اس میں بھی آپ کو لگتا ہے کچھ ایسے پتے بھی آتے ہیں اس میں بڑی بڑی نسے ہوتی ہیں تو اس کو آپ کیا کریں نکال دیں یہ بھی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہو جائے گا اور اگر آپ کو لگتا ہے پھر بھی یہ تھوڑا موٹا لگ رہا ہے تو آپ ایک بیلن سے اس کو ہلکے سے پریس کر دیں داب دیں وہ سے لوگ کیا کرتے ہیں اس کو بیلن سے تھوڑا سا بیل لیتے ہیں لیکن ابھی بیلنے کے بعد میں بھی کیا ہوتا ہے یہ اور تھوڑا سا پٹنے کا چانس ہوتا ہے تب ہی ہم اس کو بیلیں گے نہیں اس کو ہم نے کیا کیا اچھے سے سکا لیا ہے اور اب ہم اس طرح سے یہ سارے پتوں کی ہم نے نکال دی ہیں نسے تھوڑے پتے آپ کو بتانے کیلئے رکھیں باقی سب کی نکال دی ہیں تو اب کیا کر رہی ہیں ہم یہ کیسے مسالہ لگانا ہے کونسا مسالہ یوز کرنا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دو تین پتوں کی ہم نے رکھی تھی آپ کو دکھانے کے لیے اس کی بھی نسے نکال دیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین یہ پترل بنانے کے لیے یہ علو بڑی بنانے کے لیے جو ہم نے مسالے لیے ہیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں پہلے تب آپ کو بتا دیئے ہیں پتے ہم نے دھو کے رکھ دیئے ہیں یہاں پر یہ پندرہ سے اٹھارہ پتے ہیں اور اس کے جو جتنے بھی رول بنائیں ہم بنا لیں گے یہاں پر ہم نے ایملی اور گھوڑ یہ دونوں کو پکا لیا تھا ایملی جو ہے وہ ہماری پچاس گرام کی قریبتی اور گھوڑ بھی پچاس گرام کی قریبتہ دونوں کو ہم نے بوائل کیا اور پھر بعد میں اس کو اچھی طرح سے ہم نے ہاتھ سے مسال کے اس کا جو ہے گھول بنا لیا ہے پانی نکال لیا ہے اس کا یہ بیسن ہے 250 گرام کم زیادہ ہو سکتا ہے اگر زیادہ ضرورت ہوئی اور بیسن ملائیں گے اور بچ گیا تو اور اوپر سے زیادہ موٹی تیہ لگا دیں گے اور یہ 100 گرام ہمارے پاس رائز فلارے چاول کاٹا ہے یہ اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈالیں ورنہ کوئی بات نہیں ہے یہ 1 ٹیبل سپون بھر کے ہمارے پاس دھنیا پاؤڈر ہے 1 ٹیبل سپون ہم نے ہلدی پاؤڈر لیا ہے 1 ٹیبل سپون لال میرچ کا پاؤڈر ہے اور یہ دھنیا زیرا ہے اس کو ہم نے دردرہ سا پیس لیا ہے مکسر میں اور یہ ناریل کا برادہ ہے دے ٹیبل سپون لیا ہے یہ سفید تیل ہے یہ ہم نے 1 ٹیبل سپون بھر کے لیا ہے یہ خشکش ہے یہ ہم نے 1 ٹی سپون بھر کے لیے ہے اور یہ ہمارے پاس نمک ہے جتنا ہمیں ضرورت ہوگی یہ کچھ مسالے ہیں جو ہم پیس کا ڈالیں گے تو اس میں یہ ہرادھنیا ہے ایک مٹی بھر کے ہرادھنیا تھوڑا پودینہ ہے ایک ہنچ ادرک کا ٹکڑا ہے اور ایک پورا ثابت لہسن چھل کر لے گیا ہے 3 ہری مرچیں ہیں میچے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہو اور یہ ایک لیمو ہے اس کا رض ہم شامل کریں گے جب ہمارا مسالہ تیار ہو جائے گا اب یہ مسالہ پیس لیتے ہیں اور آپ کو کس طرح سے مکس کرنا ہے یہ رکھاتے ہیں ناظرین ابھی ہم مسالے ملا رہے ہیں تو یہ بیسان ہے ہمارا اور بیسان میں ہم سب سے پہلے یہ چاول کاٹا ملاتے ہیں ایک کے بعد ایک سارے مسالے ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں یہ زیرہ ہے تیل ہے تیل کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے اس میں اور یہ نادل کا برادہ ہے ڈیسیکیٹڈ نادل یہ دھنیا ہے دھنیا پاوڈر یہ میرچی پاوڈر اور یہ خشکاس ہے یہ ہلڈی اور یہ نمک نمک آپ اپنے صوت کے حساب سے ڈالیں اور یہ ہم نے جو مسالہ آپ کو بتایا تھا سادرک لہنسان کو اتمیر پوڈینا یہ ہم نے پیس دیا ہے یہ اس میں شامل کر دیتے ہیں اب کیا کرنا ہے ہم کو اسے ہچی طرح سے مکس کرنا ہے اور پھر یہ جو میملی کا پانی ہے اس سے ہم کو اس کو گوندنا ہے ہاتھ سے ہم گوندیں گے کیونکہ یہ چمہ سے تو صرف مکس کرتے ہیں کچھ لوگ دھائی شامل کرتے ہیں دھائی کے پانے سے بناتے ہیں کچھ لوگ کوکم کے پانے سے بناتے ہیں لیکن جو روایت طریقہ ہے وہ ہم نے کے پانے سے بناتے ہیں ہم نے کے پانے سے بناتے ہیں ہم نے کے پانے سے بناتے ہیں اگر آپ کو بناتے ہیں تو دھائی سے بنا سکتے ہیں سکتے ہیں اس کا اچھا سا ہول بنانا ہے یعنی کہ بہت گاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے اور پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے زیادہ پہ سکتے ہیں پتوں پر ہمیلا لیتے ہیں پھر آپ کو دکھا کے ہمارا یہ مسالہ تیار ہو گیا ہے اور اس میں ہم نے آدھا لیمو کا رس نہیں ملایا ہے کیونکہ ہمیلی اور گھر تھا تو اس کے ساب سے بیلنس کرنے کے لیے آدھا لیمو کا رس کافی ہو گیا اب یہ بڑا والا پتہ ہم نے یہاں پر رکھ دیا ہے آپ ہم اس پر کیا کر رہے ہیں یہ بیٹر لگا رہے ہیں بسم اللہ الرمان رہیم یہ آپ یہ بیٹر اچھے سے لگائیں اس پر بہت موٹا موٹا بھی نہیں لگانا ہے بہت بلکل باریک بھی نہیں لگانا ہے پتلا بھی نہیں لگانا ہے یعنی مناسیب رہے لگ جائے چاروں طرح پچھی طرح سے دیکھیں اچھے سے لگ گیا اب کیا کرنا ہے اس سے تھوڑا چھوٹا سا پتہ جو ہے اس سے تھوڑا چھوٹا سائز بھی اس کو اس طرح سے کبھی بھی آپ اس طرح سے نہیں لگائیں پتہ پہ پہ پیٹر لگانا ہے تو اُلٹی طرف ہی لگانا ہے اب یہ اس طرح سے رکھ دیتے ہیں اور اب اس کو لگانا ہے اس طرح سے ہم کیا کریں گے چار پتہ کو لگائیں گے اس کے بعد میں اس کو اُلٹا بتاتے ہیں آپ کو بھی کیسے لگا رہے ہیں دیکھیں گے مسالہ بھی چک لینا ہے آپ کو کیونکہ اس میں نمک اگر آپ کو لگا ہے کہ کام ہے ہم نے تھوڑا سا نمک اس میں شامل کیا نمک کام لگ رہا تھا نیمو کا رس ملائیا اور زائکا جب بہت اچھا لگا ہم کو تو پھر ہم نے کیا کیا یہ بل لگانا میٹر جو ہے وہ تیار ہو گیا اور اب لگانا شروع کیا ہے دیکھیں یہ ہو گیا اب کیا کرنا ہے اب یہ اس طرف سے رکھا تھا اب یہ اس طرف سے رکھا ہے اس سے چھوٹا ہے اگر ایک سائز کے تو ایک سائز کے بھی آپ پتے لے سکتے ہو اب یہاں پر کیا ملتے ہیں ہمارے یہاں پر ایک بڑا اس سے بعد میں تھوڑا چھوٹا جو بندل آتا ہے یا جو اس کا بنچ آتا ہے تو پانچ یا چھے پتوں کا ہوتا ہے تو اس میں چھوٹے بڑے سب شامل ہوتے ہیں پتہ اُلٹا ایک پتہ سیدھا یہ ہمارا چھوٹا پتہ ہے ابھی چاری پتے لکا بنایں گے پانچ کا بھی بنا سکتے ہیں بہت موٹا ہو جائے گا اس کو کیسے فول کرنا ہی آپ کو دکھاتے ہیں کیا کرنا ہے پہلے یہ پتے کو یہاں سے تھوڑا فول کریں اور اس پہ بھی بیٹر لگا دیں اس کو فول کرنا ہے تاکہ سی کنیاریاں بہا نہ نکلیں ورنہ کیا ہوتا ہے سایڈ سے بلکل پتلا سے ہو جاتا ہے اور درمیان میں موٹا ہوتا ہے لیکن اس طرح سے کرنے سے رول بلکل ایک سا بنتا ہے دیکھیں اب یہاں بھی لگا دیں ہم نے اب کیا کریں ہمیں اس کو تھوڑا فول کرنا ہے جیسی یہ دویں ہو گیا اس پہ بھی لگا دیں اب اس کو رول کر دیں ہمیں یہاں سے بھی ٹھوڑا کیا کرنا ہے یہ جو بہا نکلائے اس کو بھی اچھے سا لگا دیں تاکہ بہت اچھے سی جو ہے جیپک جائے یہ دیکھیں یہ جو ہے ہمارا رول بن گیا اب کیا کرنا یہاں پر جو ہے نا تھوڑا سا بیٹر اور لگا دیں گے تاکہ جو ہے یہ بھی اچھے سے پیک ہو جائے جیسا نکلنے جیزت ہے نہیں لیکن تھوڑا سا لگا دیتے ہیں تو یہ ایک رول جو ہے ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے اور اب اس کو کیا کریں گے ہم بھاپ دیں گے اس طرح سے زارے لوگ بنا دیتے ہیں اور اور رول بنانے کے بعد میں پھر آپ کو دکھاتے ہیں نازم یہ ہم نے بیٹر لگا کے رول بنا لیے ہیں اور یہ ہمارے 20 پتوں میں 5 رول بنے ہیں اور یہ ایک چھنی لیے ہم نے اس کوئل لگا لیا ہے اور ایک دیکھچی میں پانی رکھ دیا ہے آپ چاہتے ہیں تو سٹیمر میں کر سکتے ہو یا ایڈلی کے برتن میں بھی آپ اس کو بھاپ دے سکتے ہو تو یہ بھی ہم کو کیا کرنا ہے بھاپ پہ پکانا ہے ابھی ہم اس میں لگاتے ہیں اس کو اس میں توڑا سوئل لگا لیا ہے تاکہ یہ چپ کے نہیں اس میں لہرمان رہیم اگر تین بیٹھتے تین بیٹھا دیں دو بیٹھتے دو بیٹھائیں اس سے ہم کو کرنا ہے ہمارے تین آگے ایک رول ہمارا رہ گیا ہے ہم اس کو بعد میں کریں اور یہاں پر ہم نے جہے تیکھچی میں پانی رکھ دیا ہے پانی ہمارا بوائل ہو گیا ہے اور یہ چھلنی ہے یہ بھی اس میں پھولی اچھی طرح سے آ جاتی ہے اس میں لہرمان رہیم اور اب کیا کرنا ہے یہ ہم نے لگ دیا ہے اس پہ اور اب اس کو اچھے طرح سے ڈھاک دینا ہے اور میڈیم مارچ پہ پاندنا میٹ کے لیے لگ دیں گے اور پھر دیکھیں گے ہمارے رول اندر بھیسن جو ہے وہ ہارڈ ہو جائے گا اور رول جو ہے مطلب پک جائیں گے اور سخت ہو جائیں گے ہم اس کو نکال لیں گے تو دیکھیں ناظر ہم نے یہ بھاپپے پکنے کے لیے لگ دیتے ہیں ہمارے رول اب ہم اسے کھول کے دیکھ رہے ہیں دو تین بار ہم نے اسے کھول لیا اور اسے اولٹ پلٹ کے رکھا ہے اور یہ بہت اچھے سے بھی ہو چکے ہیں اس کی فلم کو موف کرتے ہیں اور ان کو نکال کر جو ہے ہم کیا کریں گے تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے اسی پہ سے نکال لیتے ہیں یہ اچھے طرح سے تھنڈے ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں گے اس کو کٹ کریں گے جیتنے ہمیں کٹ کرنا ہے ہمیں کٹ کریں گے باقی کی جو ہے تھنڈی کر کے اور اس کو سلور فائل میں بان کے فریزر میں ڈال دیں گے اور جب بھی میں ایسے کھانا ہم تل کے اس کر سکتے ہیں ناظرین یہ ہمارے رول جو ہے تھنڈے ہو چکے ہیں تو ابھی ہم اس کو کٹ کر رہے ہیں چوری میں ہم نے تھوڑا سوائل لگا لی ہے تاکہ چوری کو چپکی نہیں اور بہت زیادہ بڑے بڑے بھی نہیں کرنا ہے میڈیوم سائز کی ہی کرنا ہے آپ کو چھوٹے بڑے کر سکتے ہیں جیسے چاہیے آپ کو یہ سائز کی ٹھیک لگ رہے ہیں یہ بہت اچھے سے تھنڈے ہو جائے تو آپ کیا کرو جتنے تلنے تل لو باقی کی جو ہے سلور فائل میں ڈال کے آپ اس کو فروزن کر سکتے ہو یعنی فریزر میں تو یہ جو ہے آپ کے جیسے ہی رہیں گے اور آپ اسے جو ہے وہ دن ہوتا کی یعنی کہ مہینے پر تک بھی آپ کھا سکتے ہو اب نے ہمیں یہاں پر تیل گرم کے لیے رکھ دیا ہے ابھی ہم فرائے کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ تو میسے بھی چلے گا اور اس طرح سے بھی آپ تل سکتے ہو ری فرائے بھی کر سکتے ہو اور اگر ایسی چھوک لگانا ہے اس کو رائے زیرہ کڑی پتہ اور تیل وغیرہ کا تو ایسے بھی آپ اس کو کھا سکتے ہو کہ بوائل بھی اچھے لگتے ہیں یعنی زیادہ سی بھگار کے بھی اچھے لگتے ہیں یہ چھائی میں بہت زیادہ نگلیں اور بہت اچھے بنے گی اور بلکل بھی آپ کو گلے میں اس کی خارش نہیں لگے گی نہ آپ کو چوبے گا بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ اسے ضرور بنایئے گا لیجے ناظرین ہم نے یہ علو وڑی پاترے یا عرلی کے پتوں کے بھجیے یہ تیار کر لی ہیں اور یہ بہت ہی لذیذ اور بہت ہی اچھے بنے ہیں اور ہم نے اسے کھا کر بھی دیکھا ہے یہ بلکل بھی گلے میں خارش نہیں ہو رہی ہے اس سے آپ اسے گھر میں ضرور بنائیں اور اگر آپ کو یہ ریسی پی اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بنائیں کھائیں کھلائیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں مجھے اپنی دعاوں میں شامل رکھیں اللہ حافظ